بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم سامین ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان دینب چننا اور آپ سے اپنے یوٹیوب چینل سندھیے سے مخاطب ہوں امید ہے آپ سب خیر خیر سے ہوں گے ساتھیوں رمضان کا مہینہ ببرکت مہینہ ہے رحمت و برکتوں کا مہینہ ہوں اور یہ نظر قرآن کا بھی مہینہ ہے اس دن اس مہینے میں ہمارا قرآن شریف مکمل ہوا قرآن شریف کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری تھی جو کسی نئے قبول نہیں کی انسان نے زمین آسمان نے پرشتوں نے پہاڑوں نے کیونکہ یہ بہت بڑی بہت بڑا ذخیرہ تھا جس میں انسان کی رائے دارت تھی سرات مستقیم پر چلنے کے طریقے تھی زندگی اور زندہ مرنے کے بعد کے طریقے تھی اگر ہم اس کو ترجمہ سے پڑھیں تو ہم اس میں اپنی ہر مشکل کا حال ملے گا جب ہر طرف سے ذمہ داری قبول کرنے سے معذرت دی تب اللہ تعالی نے فرمایا بے شک ہم نے اتار رہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں قرآن شریف کی حفاظت کا ذمہ اس کی خود اللہ تعالی نے اپنے ذمہ رکھا کیونکہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ یہ اتنا بڑا ذمہ قبول کرتے اس میں ہمیں قرآن شریف کے کچھ ایسے صفاتی نام بھی ہیں ہر نام کی ایک صفت خوبی ہیں اور میں آپ کے سامنے وہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ نمبر پہلا مجید یعنی نفع بخشنے والا قسم نفع بخشنے والے قرآن کی نمبر دو قریم عزت والا بے شک وہ قرآن بلند مرتبہ والا ہے نمبر تین عظیم عظمت والا اور ہم نے تمہیں ساتھ ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن عطا کیا نمبر چار عزیز یعنی بے مثال اور نادر انہو لکتاب عزیز بے شک کہ قرآن ایک بے مثال اور نادر کتاب ہیں نمبر پانچ نور یعنی روشنی کر جاکم من اللہ نورم و کتابم مبین اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک کھلی کتاب آ چکی ہے نمبر چھے موہزت ایسی نصر جس میں در آیا جائے شفا یعنی شفا یعنی شفا یعنی شفا یعنی نبی سے سنائے گئی ہیں خدا ہدایت دینے والا رحمت رحمت و برکتوں والا موہزت نمبر بارہ موہزت نمبر بارہ موہزت نمبر بارہ موہزت موہزت نمبر بارہ حکیم حکمت سے لبریس نمبر تیرہ اللہ یعنی بلند مرتبہ ہم نے اس عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھوں اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس لوے محفوظ میں بڑے اونچے درجے کی حکمت سے بھرین کتاب ہے نمبر تودہ بشیر بشرت دینے والا نمبر بندہ نظیر ڈرانے والا عربی قرآن کی شکل میں یہ وہ کتاب ہے جس کے آیتیں علم حاصل کرنے والوں کے لئے تفسیر سے بیانتے ہیں یہ قرآن خوش خبری دینے والا ہے اور خبردار کرنے والا بھی پھر بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے مو موڑ رکھا ہے جس کے نتیجے میں وہ سنتے نہیں نمبر سولہ مصدق تزدی کرنے والا نمبر سترہ مہمین افاظت کرنے والا اور ہم نے اپنی طرف سے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تزدی کرنے والی ہیں اور ان کی افاظت کرنے والی ہیں لہذا تم اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور اپنی پریشانیوں کا حل اس میں تلاش کریں اور ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں صرف اس کو عصر سواب کے لیے نہ رکھیں بلکہ اس کے لیے یہ زندہ زندہوں کی کتابیں اس میں رائے دیت یہ نور روشنی ہیں جو ہمیں آئندہ زندگی بسر کرنے کے طور طریقے بتاتے ہیں عصر سواب بھی ہم پڑھ کے اپنے معرومین کو دیتے ہیں سواب کے نیت سے لیکن یہ زندہوں کی کتاب بھی ہیں اور اسے ہمیں بھی اپنے لیے لینا چاہیے اپنے فائدے کے لیے بھی اس کو لینا چاہیے پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے تاکہ ہم راہ ہدایت لے سکیں سرات مستقیم پر چل سکیں کیونکہ اس کا نام ہے راہ ہدایت سرات مستقیم جو ہمیں سیدھی راہ دکھائے گا اس دن سرات مستقیم سیدھی راہ دکھائے گا اور راہ ہدا دے گا جو ہمیں جنت تک لے جائے گا انشاءاللہ امید آپ کو میری یہ آجو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے راہ سے کمیٹ میں آگا کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی